نوید اس ڈائیری میں ان لوگوں کا حساب لکھو جن کی قسطیں واجب ہیں اور انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کی میری پیاری ماں جتنے لوگوں کو قرضہ دیا ہے ان میں سے ابھی تک کسی کی طرف سے قسط نہیں آئی تو اچھا ہے نا اس میں ہمارا فائدہ ہے بھول گئے اس دن گل خان نے کیا سمجھایا تھا گل خان کی باتوں کو ذرا غور سے سنا کرو اور سمجھ لیا کرو گل خان کو کاروبار کی بہت سمجھ ہے امہ یہ تو ہمارے گھر فائدہ ہو رہی ہے میں دیکھ گیا تو پھرے رکو نوید رک جاؤ نوید رک جاؤ میں کہیں جاؤنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے تو دے امہ یہ تو میرے کمرے کے بائے فائدہ ہو رہی ہے ہم اٹھے چل دیکھیں رکو جاؤں رکو جاؤں میرے جاؤں جکھ جاؤں رکو جاؤں رکو جاؤں جاؤں خان نوید اللہ سے یہ اچھے کی امید رکھ کے دعا کیا گیا اللہ میرے بیٹی کو قرم فرمایا آمی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے نہ تم ان کے سامنے زبان چلاتی نہ ہی ان کا یہ حال ہوتا اور یہ تمہاری باتوں کا اثر لی ہے کیا مطلب کیا کہا کیا کہا تم نے اپنے باپ کو چلو اب آپ بھی شروع آپ ہی ہے تمہاری ہی وجہ سے اببہ کی حالت ہے